جی اسلام علیکم میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جعوید اور امان اسلام بات سے جعوید صاحب وقت دینے کے لیے آپ کو بہت شکریہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ جو چیرمن نیب کی تائیناتی کا معاملہ چل رہا ہے جسٹس جعوید اقبال اپنا مدت گزار کے بلکہ جو ان کو ایکسٹینشن ملی تھی اس کے بعد بھی اب وہ رفظت ہو چکے ہیں اور ایک بات جو عمران کان صاحب بار بار حکومت سے نکلنے کے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ نیب قوانین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اپنے مقدمات جو ہے وہ یہ نئی حکومت اور ان کے اتحادی ختم کروانا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں تو پھر ان کو بڑی جلدی ہونی چاہیے تھی لیکن ایسے لگتا ہے کہ نئے چیرمن کی تائیناتی تاخیر کا شکار ہے تو جعوید صاحب آپ نے اس حوالے سے کام بھی کیا ہے آپ ایک خبر بھی کر چکے ہیں آپ کی کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے تو ذرا بتائیں کہ یہ معاملہ کہاں پھسا ہوا ہے بہت شکریہ جی نیب چیئرمن سے related یہ جو issues ہیں کافی زیادہ اب اس کو لمبا عرصہ ہو چکا ہے اس حکومت کے جانے کے بعد یہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت موجودہ حکومت کا جو سب سے بڑا جو کام نظر آ رہا تھا جو ہم سوچ رہے تھے جو ہوگا وہ یہ ہوگا نیب چیئرمن کی تائناتی پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ وہ یہ تھا کہ نیب لاز میں تبدیلی نیب لاز میں تبدیلی کیا ہے اس کو آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ نیب وہ جو ڈنگ ہے نا وہ زہر وہ نکال دینا نیب کے محکمے سے اس لاز کے تحت وہ خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو چینجز کر دیں ان کے چینجز کی وجہ سے اب نیب اس طرح سے نیب رہا نہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نیب لاز کو روکنے کے لیے آپ کے صدر جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں انہوں نے بھی پوری کوشش کی انہوں نے ایک دفعہ عارف الوی صاحب عارف الوی صاحب نے ایک دفعہ تو یہ قانون دوبارہ وزیر آزم کو واپس بھیج دیا اور اس کو قانون نہیں بننے دیا ان کے ایسنٹ سے یہ قانون بننا تھا اس وجہ سے دوبارہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا حالانکہ وہ پاس تھا وہ قانون دوبارہ جوائنٹ سیشن بلوا کے سٹریندھ پوری کر کے دوبارہ اس کو پاس کر کے پھر بھیجا گیا تھا دوسری صورت میں صدر جو ہیں اس سمری کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے نیک تو ان کی نیت یہی تھی لیکن قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ دوسری دفعہ بھیج نہیں سکتے وہ خود بخود ہی لا بن جاتا ہے اب یہ چیز ہو گئی اب موجودہ جو حکومت ہے جس طرح سے مجھے اچھی طرح یاد ہے ساد رفیق صاحب بہت عرصہ جب نیب کے انویسٹیگیشن کے اندر رہے تو انہوں نے آتے جو پہلی تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اپنی حکومتوں کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس لا کو تبدیل نہیں کیا اب جب بھی ہمیں موقع ملے گا اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس لا کو تبدیل کریں گے یعنی کہ اس کو نرم بنائیں گے یعنی کہ اس کا ڈنگ نکالیں گے جس طریقے سے یہ نوے دن بغیر اس کے کہ کسی کے اوپر جرم جرم ثابت نہ ہونا اور اتنے عرصہ رک کے بعد میں کہنا کہ کلین چیٹ دے جانی جو کہ ہم نے پچھلے دنوں پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ہویا اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی شایئے لیکن یہ کہ کوئی بھی قانون یہ بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پرسن سپیسیفک نہیں ہو سکتا جی بلکل پرسن یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے دور میں بھی جو پی ٹی اے کے لوگ تھے ان کے خلاف جو نیپ کے کیسز تھے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہاں یہ ایک تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کہ کون سی ایسی بات تھی کہ اس طرف اپنے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی نظر ادھر نہیں جاتی تھی ادھر ضرور جاتی تھی ادھر ان کے لوگ جو تھے نا اکثر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی یہ اٹھا لیا جاتے تھے ان سے تفتیش ہوتی تھی اور تفتیش کے بعد ان کو کلین چٹ بھی ہم نے دیکھے اب یہ ہے کہ موجودہ اب تو لازمی آپ کے پاس ہو گئے اب تو آپ نے چیرمین کی تائناتی ہو جانی چاہیے جبکہ وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تو وہ جا چکے ہیں اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے ایک نام بہت سارے ناموں کو آگے پیچھے کرنے کے بعد جسٹس ریٹائر بکبول باکر صاحب کا آگیا ہے زرداری صاحب اس کے اندر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو صاحب ہیں ان کی شورت بہت اچھی ہے کیوں نہ ان کو ہی آپ کر لیں اور اس کے اوپر مان لیں اور ہماری طرف سے بھی یہی نام ہے آپ بھی اس نام کے انہوں نے کہا نون لیگ کا یہ اس کے اوپر سٹانس آیا ہے کہ پہلے ہم ججز بہت بھوگر چکے ہیں ہم مزید ججز کو اس کے اوپر ہمارا خیائی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نام اس کو ان کو بھی ایسے بھی بیوروکریٹس کے ساتھ زیادہ بنتی ہے جی جی ان کی بیوروکریٹس کے ساتھ اگر ہم پچھلی وہ دیکھیں تو زیادہ بہتر رہتی ہے اب اس کے اوپر ویسے تو نام تو آپ کی بلوستان عمامی پارٹی وہ جو اتحادی ہیں جو گلہ کر رہے ہیں پچھلے دنوں کے ہم چھوڑ جائیں گے یہ کریں گے انہوں نے بھی اپنا ایک نام دیا ہے وہ سابق جج ہیں احمد خان لاشاری صاحب ان کا نام بھی آیا ہے اسی طرح غلام آزم کمبر صاحب اس طرح سے اور نام بھی ہیں جو زیادہ مقبول نام جو ابھی تک جل رہا ہے وہ مقبول واقع ہے اب اس حلسلے میں جس طرح سے آپ نے شروع میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بار معاملہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مفاہمت کا نہیں ہے یہ جو اتحادی جمعاتے ہیں ان کی آپس میں مشابرت کی وجہ سے یہ لٹکا ہوا ہے معاملہ دیکھیں آپ پھر انڈر اسٹیمیٹ کر گئے ہیں اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے ویسے میرے سے جو ان کی بات ہوئی جس جس رپورٹ کا اپنے ذکر کیا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے اور وزیراعظم لیڈر آف ہاؤس کے درمیان کافی زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور انقریب چیئرمین نیب کا اسی ہفتے کے اندر جو نئے چیئرمین نیب ہیں ان کی تائناتی کا ہو جائے تو تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہوگا مصلا پہلے پینل جائے گا تین نام جائیں گے یا بس ایک ہی نام جو ہے وہ اس پہ فائنل کر کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اس کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ پہلے تین نام اپوزیشن لیڈر کی طرف سے تین نام لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جاتے ہیں پھر ان کے اوپر مشاورت ہوتی ہے پھر راؤنڈ آف ڈاکس ہوتے ہیں ویسے تو آزم تارٹ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر آزم صاحب نے کہ آپ ایک نام جسٹس ریٹائر مقبول باکر صاحب کی جگہ ایک نام اور پھیجیں تو اس کے اندر وہ چینجز آتی رہتی ہے مشاورت چلتی رہتی ہے پھر جا کے کہیں فائنل راؤنڈ ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے جس طرح سے ان سے بات ہوئی ہے پوزیشن لیڈر سے جو کہ ایک لیگل پروسس کا حصہ ہے کہ وہ ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کے تیہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نام شام تو نہیں بتا سکتا میں اور کوئی گوش نہیں کر سکتا لیکن میں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ ہم دونوں کی مشاورت ہو چکی ہے اور اسی ہفتے یہ نئے نیب چیئرمن کی تائناتی ہو جائے گی نئے نیب چیئرمن اپنا عوضہ سنبھال بلکل صحیح دیکھتے ہیں اب کیا نام فائنل ہوتا ہے جسس مقبول باکر جو ہیں وہ بطور جج تو بڑی نیک نامی انہوں نے کمائی ہے بڑی اچھی شورت ہے ان کی لیکن جو بھی نام فائنل ہوتا ہے اس کے بعد خاص طور پر عبدان خان صاحب کیسے ریاکٹ کریں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اس کو چیئرمن نیب کو اس طرح سے اٹ آیا نہیں جا سکتا سپریم جوڈیشل کانسل میں جائے بغیر تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ فائر ورکس ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس معاملے میں بھی دیکھنے کو ملیں گے بارال ان معاملات پر آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے جی جایتا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ادھر میں آپ سے ایک بات اور ضرور کروں گا اگر پی ٹی آئی اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتی تو یہ نیب چیئرمن کی تائناتی کا جو ڈیالاغ ہو رہا ہے وزیراعظم کے ساتھ وہ خان صاحب کر رہے ہیں لیڈر آف ہاؤس کے ساتھ جو اس ٹیم راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں وہ اس ٹیم بیٹھ کے پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے تو ان کے باہر جا کے بھی آپ نے سارے کام وہی کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر تنقید بھی آپ باہر سے بیٹھ کے سارا ان کے ساتھ کر رہے تھے ابھی اچھا آپ جا کے اسنیفیں اپنے جا کے کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے اسنیفیں منظور کر لیں اب کہ ابھی بھی آپ ویب سائٹ کھولیں تو یہ ایم این ایز ہیں ان کو ساری تنخواہیں بھی مل رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے دوسرے وہ ٹی اے ڈی اے کچھ نے تو رہائشیں بھی ابھی تک نہیں چھوڑی جب سارا کچھ ہو رہا ہے تو اگر آپ ہاؤس کے اندر ہی آ کے کہہ دیتے کہ یہ اسنیفیں ہمارے ٹھیک نہیں ہیں یا نہیں یا آپ صرف اپنی موجود کی دکھا دیتے تو اب اس ٹیم نیپ چیئرمین کی تائناتی کے لیے آپ ڈیالوگ کر رہے ہوتے آپ مشاورت دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کہتے کہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے یا نہیں یہ آپ ایک بہت بڑا پی ٹی آئی اپنا ایک بہت بڑا چانس مس کر چکے ہیں بسے بڑے بولے ہیں آپ جاوید صاحب عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ پر لنٹیں بھیجتے ہیں ان کی تکریریں ریکارڈ پر موجود ہیں اور وہ کسی ایسے عوان میں بیٹھنا نہیں چاہتے جس میں ان کے پاس قائدہ عوان کی کرسی نہ ہو اور اگر وہ اس طرح کے امپلسیو ڈیسیزن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نہ لیتی تھوڑی سی ان کی دورست سوچ ہوتی تو شاید انہیں ساڑھے تین سال کے بعد اقتدار سے باہر بھی نہ نکلنا پڑتا بارال ان تمام معاملات پر آئندہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے آج وقت دینے کے لیے جاوید صاحب آپ کا شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے بیل آئیکن بھی پریس کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیں آپ سب کا بہت بہت چکے